آپ کی طرح بڑھتا ہوں کہ اس طرح پچھلے دن ہم نے دیکھا ماشاءاللہ آپ کے قبلہ پیرو مرشد آپ کے گھر تشریف لائے اور انہوں نے بڑی شفقت فرمائی اور آپ اس چیز کو کیسے محسوس کرتے ہیں سید فسیدین سوردی صاحب نے پچھلے دن ایک تحریر بھی آپ کے بارے میں شائع کی ہے اس سوالے سے آپ کو کیسے محسوس ہو رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظ صاحب جس طرح میں نے عرض کی آغاز میں ہی کہ آج سٹوڈیو میں آپ کے بہار ہیں سبحان اللہ اس لئے کی کہ کسی مرید کے ہاں ان کے پیرو مرشد تشریف لے آئے تو یہ اس کی زندگی کا بڑا اہم ترین دن ہوتا ہے وہ گھڑیاں ہوتی ہیں تو اسی طرح الحمدللہ قبلہ شاہ جی حضور نے بڑی لچپالی فرمائی کیونکہ شاہ صاحب سے جو میری عقیدت کا سلسلہ بنا وہ میری والدین کے توسط سے بنا سبحان اللہ میرے والد صاحب اور میری والدہ محترمہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور قبلہ شاہ صاحب کے ہاتھوں میں دیا سبحان اللہ سبحان اللہ تو الحمدللہ اللہ تعالی بخشش و مغفرت فرمائے حاجی بشیر صاحب راول پنڈی میں ہوا کرتے تھے کمرشل مارکٹ میں قبلہ شاہ صاحب تشریف لاتے تھے تو انہی کے پاس آرام کرتے تھے سٹیر فرماتے تھے تو وہاں پر الحمدللہ میرے بزرگ مجھے لے کر گئے میری والدہ محترمہ مجھے لے کر گئیں قبلہ شاہ صاحب سے عرض کی تو انہوں نے سلسلہ سوروردیا میں مجھے بیعت کیا الحمدللہ تو یہ انہی کا فیض ہے حضرت اببہ جی حضور قبلہ مجدد نات جن کی میں نے آپ مناشری بھی سنائی اور الحمدللہ قبلہ اببہ جی نے کمال کے کلام لکھے ہیں اور کمال کے وہ بزرگ گزرے ہیں جس میں انہوں نے فرمایا کہ کتھے مہرِ علی کتھے میں آسی میں خادم او مخدوم اے فیض ریاض علی دائے تیرے اتے رنگتانی جو چڑھیا قبلہ شاہ جی حضور کی وہ جو تحریر ہے مجھ گناہگار کی حوالے سے مجھ نکمے کے حوالے سے یہ میرا ایک حوصلہ ہے اور میرے لئے اپنے شیخ کی طرف سے ایک سند ہے اور میں الفاظ میں وہ بیان نہیں کر سکتا جو میری اس وقت کی فیاد تھی اور قبلہ شاہ جی نے اتنی لچبالی فرمائے کیوں نہ ہو سادات ہوتے ہی لچبال ہیں اللہ تعالیٰ سفیرِ سلسلہ آلیہ سہر وردیہ اور اب حضرت قبلہ پیر سید محمد فسی الدین سہر وردی شاہ صاحب دامت برکات ملک السیاہ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے اور قبلہ ابباجی کا جو مشن ہے فیض ریاض اللہ تعالیٰ اس کو صبح قیامت تک جاری اور ساری فرمائے اور قبلہ ابباجی حضور کی قبر انور پر اللہ تعالیٰ دھیر ورحمتوں کا نزول فرمائے آمین آمین قبلہ سید پیر فسید انسوردی صاحب نے جو ارشاد فرمایا تھا وہ ابھی آپ لوگوں نے سکرین پر دیکھا بھی ہے یقینا یہ ریحان بھائی کے لیے بڑی عزاز کی بات ہے اور ہر اس مرید کے لیے بڑے ہی عزاز کی بات ہوتی ہے کہ اس کا اگر پیر خصوصی لجبالی فرمائے تو یہ میں آپ کو اس بات مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں ہماری اس پوری ٹیم کی جانب سے